میان مار میں ایک مرتبہ پھر فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا مارشاللہ لگ گیا میان مار کی فوج نے ایک مرتبہ پھر آنگسان سوچی کی منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور اقتدار پر قبضہ کر لیا صبح صویرے چھاپوں کے دوران انہیں اور ان کی پارٹی نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی پارٹی کے دیگر اہنماوں کو حراست میں لے لیا گیا یہ اقتدام حکومت اور فوج کے درمیان کئی روز کے تناؤں کے بعد سامنے آیا میڈی رپورٹ کے مطابق فوج کے زیر ملکیت ایک ٹی وی سٹیشن پر جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ اس نے انتقابی دھاندلی کے جواب میں نظر بندیاں انجام دی ہیں جس سے فوجی سربراہ منگ آنگ ہیلنگ کو اقتدار دیا گیا اور ایک سال کے لیے امرجنسی نافذ کر دی گی بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت نیپیدہ اور اہم تجارتی مرکز ینگون کے لیے فون لائنز تک رسائی نہیں ہو سکی اور پارلیمنٹ کی پہلی نشیت سے قبل سرکاری ٹی وی کو بھی بند کر دیا گیا مقامی افراد کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے ینگون کے سٹی حال میں پوزیشن سنبھال لی ہے اور این ایل ڈی کے گھر میں موبائل انٹرنٹ ڈیٹا اور فون سرویسز بھی متاثر ہیں حکمران جماعت این ایل ڈی کے ترجمان میونیوٹ نے فون کے ذریعے بتایا کہ آنگسان سوچی میانمار کے صدرون مائنٹ اور دیگر این ایل ڈی کے رہنماوں کو صبح سویرے حراست میں لیا گیا میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رد عمل نہ دیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ قانون کے مطابق کام کریں انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ وہ خود بھی گرفتار ہو جائیں گے بعد ازاں ان سے بھی رابطہ نہ ہو سکا تھا رپورٹ کے مطابق یہ حراست سیول حکومت اور افوج کے درمیان کئی روز سے جاری کوشیدگی میں اضافے کے بعد سامنے آئی ہے جس سے انتخابات کے نتیجے میں بغاوت کے خدشات کو جنم دیا تھا برطانوی میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتوں افوج نے اشارہ دیا تھا کہ انتخابات کی بے ذابطگیوں کے حل کے لیے وہ اقتدار پر قبضہ کر سکتے ہیں مودی سرکار کا جنگی جنون رکنے کا نام نہیں لے رہا بھارت نے غربت اور کرونا کے مارے ہوئے عوام کی حالت زار کو نظر انداز کرتے ہوئے دفاع کے مجموعی بجٹ میں ایک اشارہ چار فیصد اضافہ کر دیا دفاعی سمان کی خریداری کے لیے رقم میں گزشتہ سال کی نسبت اٹھارہ فیصد اضافہ کیا گیا بجٹ وزیر خزانہ نرمیلہ سیتا رامن نے پیش کیا سال دوہزار اکیس سے دوہزار بائیس کے دوران دفاعی اخراجات کے لیے سنتالیس خرب اکاسی ارب چانوے کروڑ مختص کیے گئے ہیں جو کہ سال دوہزار بیس سے دوہزار اکیس تک کے لیے مختص رقم سنتالیس خرب تیرہ ارب اٹھتر کروڑ سے محض ایک شارہ چار فیصد زائد ہے فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بجٹ میں گزشتہ سال کی نسبت تقریباً انیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے دفاعی سمان کی خریداری کے لیے بجٹ میں گزشتہ سال کی نسبت اٹھارہ شارہ پچتر فیصد اضافہ کیا گیا اس سال یہ رقم برہا کر تیرہ خرب پچاس ارب ساٹھ کروڑ کر دی گئی جس کا بڑا حصہ جنگی تیاروں آپ دوزوں ہیلیکوپٹروں سمیت جدید فوجی نظام کے حصول پر خرچ ہوگا مالی سال دوہزار بیس سے دوہزار اکیس تک میں لدہ کی کشیدگی کے باعث سرمایہ جاتی دفاعی اخراجات کی مد میں دو سو تیس ارب روپے زیادہ خرچ کیا گئے تھے فینینشل رپورٹ کے مطابق وزارت دفاع نے کہا کہ خزشتہ پندرہ سالوں میں خالص دفاعی اخراجات کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اورگنیزیشن کے لیے مختص رقم میں آٹھ فیصد اضافہ پورڈرز روڈ اورگنیزیشن کے لیے مختص رقم میں 7.48 فیصد اضافہ کیا گیا ہے وزیر دفاع راج ناد سنگھ نے دفاعی بجڑ میں اضافے پر وزیر عظم موڈی اور وزیر خزانہ نرمیلہ سیتا رامن کا شکریہ دا کیا موسیقی